السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کرتے ہیں کہ ربیل اول کے مہینے کی کیا اہمیت و فضیلت ہے اور دوسرا اس مہینے کے آنے کی مبارک بات دینا کیا اس پر کوئی فضیلت ہے دیکھیں جی عموماً تو اس طرح کی پوسٹیں گردش کرتی ہیں کہ جی اگر آپ ربیل اول کے مہینے کی مبارک بات دیتے ہیں تو جنت واجب ہو جائے گی جبکہ علم سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس بہت خوبی جانتے ہیں کہ ایسی کسی بات کا حقیقت سے قطن کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے فضائل کسی بھی مہینے کے وہی ہوں گے جو ہمیں احادیث میں یا ایتھنٹک سورسز سے اور ایتھنٹک سورس کیا ہے قرآن اور حدیث بعض اسلامی مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلت قرآن میں بیان ہوئی جیسے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے اسی طرح ذو لجہ کے پہلے دس دنوں کی فضیلت قرآن مجید میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے ذو لجہ کی پہلی دس راتوں کی قسم کھائی اسی طرح دن ہے لیلہ تل قدر ہے اس کی فضیلت موجود ہے لیلہ تل قدر کی اہمیت قرآن میں موجود ہے اسی طرح بعض مہینوں اور اسی طرح دنوں سے متعلق گائیڈ لائن جو ہے وہ احادیث میں موجود ہے جیسے محرم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزہ وہ اللہ کے مہینے محرم کا ہے یعنی محرم کو اللہ کا مہینہ بھی کہا گیا اور پھر محرم میں روزے رکھنا بھی افضل اور فضیلت والا عمل قرار دے دیا گیا پھر یہ کہ محرم حرمت والا بھی ہے اب یہ جو فضائل ہیں یہ ایتھینٹک سورسز سے ہم تک پہنچے ہیں اب اگر کسی مہینے کی کوئی فضیلت کسی حدیث میں موجود نہیں قرآن میں موجود نہیں تو ہم خود سے نہیں گھاڑ لیں گے یہ بات ذہن میں رکھیں تو ربیول اول کے حوالے سے کوئی بھی فضیلت ہمیں حدیث میں نہیں ملتی ماں سوائے اس حوالے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیول اول کے مہینے میں آپ کی پیدائش مبارک ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ ربیول اول کے مہینے میں ہوئی اس کے علاوہ اور کوئی ہمیں ایتھینٹک فضیلت نہیں ملتی